پاکستان تحریکن صاحب اٹھائیس ستمبر کو لیاقتباغ راولپنڈی میں بھی جلسہ کر رہی ہے آپ کا اس پہ ایک سٹانس ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی ایسے واقعی تلاش میں ہیں جس کے نتیجے میں وائلنس شروع ہو جائے تو یہ اٹھائیس ستمبر کو بھی آ رہے ہیں پھر یہ میاں والی بھی جائیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے لاہور میں کوئی وائلنس نہیں کیا اور اگر یہ راولپنڈی میں بھی کوئی وائلنس نہیں کرتے تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ طریقہ انصاف اس کو جلسوں کی اجازت دے دینی چاہیے نہیں یہ جلسے کوئی سیاسی جلسے نہیں کر رہے یہ جلسے تیاری کر رہے ہیں ریاست کے اوپر دوبارہ چڑھائی کرنے کے لیے وائلنس کرنے کے لیے تو یہ کوئی سیاست نہیں کر رہے نہ یہ کوئی سیاسی جلسے کر رہے نہ ان کا کوئی سیاسی پروگرام ہے نہ یہ سیاست کرنا چاہتے ہیں یہ سیاست کرنا چاہتے ہوں تو یہ پارلیمنی جمہوری سیاست جو ہے یہ تو شروعی ڈائلوگ سے ہوتی ہے شروعی اس بات سے ہوتی ہے جو بات میں پہلے کر چکا ہوں یہ جو کرنا چاہتے ہیں ان کی نیت کی اوپر کسی کو مجھے تو کوئی شک نہیں ہے باقیوں کو بھی میرا خیال ہے جو ہے وہ کلیریٹی ہونی چاہیے اور اسے لاہور میں جو ہے وہ ٹھیک ہے پنجاب گورنمنٹ اجازت دی لیکن انہوں نے ایک اور طریقے سے ان کو کنٹین کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کنٹین کیا جانا چاہیے اس کے لیے جو بھی موثر طریقے ہیں ان سب کو اپنانا چاہیے یہ کوئی سیاست نہیں کر رہے کوئی سیاسی جلسے نہیں کر رہے ان کو بالکل اس قسم کی تیاری کرنے کہ یہ تیاری کرنے کے بعد ریاست کے اوپر حملہ آفر ہوں ایسا موقع فر ہم نے ہی کیا جانا چاہیے سلمان اکرم رائے صاحب آپ پارٹی کے سیکٹری جنرل ہیں تو طریقے انصاف کے بارے میں رانا سنولا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کوئی وائلنس کا موقع تلاش کر رہے ہیں تو بار بار وہ یہ بات رپیٹ کرتے جا رہے ہیں آپ راول پنڈی میں بھی جلسہ کریں گے میانوالی میں بھی جلسہ کریں گے آپ خود بڑے امن پسند آدمی ہیں قانون پسند آدمی ہیں تو یہ کیوں ایسی رائے ہے کچھ لوگوں کی انکلوڈنگ رانا سنولا صاحب کے طریقے انصاف جو ہے وہ دراصل ریاست پر چڑھائی کرنے کی تیاری کر رہی ہے نہیں یہ رائے نہیں ہے یہ خواہش ہے میں رانا صاحب تک بات کو نہیں محدود کرتا یہ ایک بہت بڑی خواہش ہے کہ کوئی موقع ڈھونڈا جائے اور ہمارا یہ موقع ہے نو میں کو بھی یہی کیا گیا یہ ایک موقع کی تلاش میں ہیں کہ کوئی ہمارے اوپر حملہ کریں جو مہوریت کو منحدم کریں جو آٹھ فروری کو فراڈ کیا گیا یہ لوگ جانتے ہیں ان کی کیا وقت ہے عوام نے کتنے ووٹ ڈالے کس کو ڈالے آنکھیں نہیں ملاتے شرمندہ یہ بیٹھتے ہیں گلی سے گزر جاتے ہیں حلکوں میں نہیں آتے یہ تمام صورتحال یہ جانتے ہیں اب اس شرم کو یہ دبانا چاہتے ہیں اس طرح کی گفتگو کہ یہ سیاست نہیں کر رہے یہ تخریب کرنا چاہتے ہیں یہ ریاست پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اس لئے ہم ان کو سیاست نہیں کرنے دیں کھل کر ہمیں گفتگو کرنے دیں پاکستان کی عوام کو فیصلہ کرنے دیں جو ہمارے آئینی حقوقیں ہمیں دیں کوئی ایک پتہ نہیں ٹوٹے گا کوئی گملہ نہیں ٹوٹے گا ہمارا کوئی ارادہ کسی قسم کے وائلنس کا ہرگز نہیں ہے یہ کہنا ہی جو ہے ایک سوچ کی اکاسی ہے جو چاہتی ہے کہ ملک میں وائلنس ہو اور اس وائلنس کو بہانہ بنا کر ایک سیاسی جماعت کو معتوب کیا جائیں تو ہمیں ایسا نہیں چاہتے اور نہ ایسا ہم ہونے دیں گے رانہ صاحب اگر وائلنس ہوتا ہے خدا نہ خواستہ تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کا تو نقصان سب سے زیادہ تحریک انصاف کو ہوگا تو پھر وہ وائلنس کیوں چاہے گی نہیں وہ جس قسم کی یہ وائلنس چاہتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک ملک کی وائلنس کا جو ہے وہ پچھلے دنوں یہ حوالہ دیتے رہے ہیں بلکہ بقاعدہ یہ کمپین کرتے رہے ہیں تقاریر کرتے رہے ہیں یہ کوئی ڈھگی چپی بات نہیں ہے سلمان اکرب راجہ صاحب شریف آدمی ہے قانون دان ہے پڑے لکھے آدمی ہے بدقسمتی ہے ان کی بھی اور اس قوم کی بھی کہ یہ کہاں جا کے یہ فس گئے ہیں معاملہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو یہ کرنا چاہتے ہیں اور باقی رہی بات راجہ صاحب کو یہ بات کہ وہ شرمندگی ہے یہ کام بھی پی ٹی آئی نہیں سکھایا ہے لوگوں کو کہ جب ووٹ نہ پڑے جب جو ہے وہ آر ٹی آئیس بٹھا گے جو ہے وہ کامیاب ہوا جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ حکومت بنائی جائے تو پھر کس طرح سے جو ہے وہ حکومت کرتے ہیں اور کس طرح سے حلقوں میں جاتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ جی میں تو بڑا پوتر ہوں میں نے تو کبھی کچھ بھی نہیں کیا نہ کوئی سیاسی جماعت ہے نہ کوئی فرد ہے کہ جو اس قسم کا جو ہے وہ دعویٰ کر سکے یہ پاکستان ہے اور اس میں جو ہے وہ پھر اگر آپ وہ چیز جو آپ کو دوسرے میں بری نظر آ رہے اس کو ذرا اگر اپنے راؤنڈ آب آٹ بھی دیکھیں تو وہ اتنی ہی مقدار میں آپ کو اپنے اردگند بھی جو ہے وہ نظر آ جائے گی بہت بہت شکریہ رانا سنوالہ صاحب بہت بہت شکریہ جناب سلمان اکرم رایہ صاحب اور آپ اس رائے سے اختلاف نہیں کر سکتے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ ایک دفعہ پھر ایک بہت بڑے دراہے پہ کھڑی ہے ایک طرف سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے دوسری طرف پارلیمنٹ ہے اور حکومت ہے اور دونوں آمنے سامنے آگئے ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درامت کرنا ہے یا جو حکومت کہہ رہی ہے اس کا احترام کرنا ہے اور میرے سمیت پاکستان کے عوام جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آئین کی عمل داری ہونی چاہیے اور آئین کی عمل داری کے حوالے سے سپریم کورٹ ایک بات کر رہی ہے اور پارلیمنٹ جو ہے وہ دوسری بات کر رہی ہے لیکن سب کو اس چیز کا خیار رکھنا چاہیے کہ اگر آئین پر عمل درامت نہیں ہوگا تو پھر نہ یہ سپریم کورٹ رہے گی نہ پارلیمنٹ رہے گی پھر تو کچھ اور ہی ہوگا اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو